جی اسلام علیکم جوڈرنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے اب جو ہے میعت کا جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ریشو پروبلمز ٹھیک ہے تو ریشو کیا ہوتا ہے ریشو ہوتا ہے کہ ریلیشنشیپ اور کمپیریزن بیٹوین ٹو نمبرز آف دا سیم یونٹ ٹھیک ہے ریلیشنشیپ یا پھر کمپیریزنز بیٹوین ٹو نمبرز دو نمبرز کے درمیان ریلیشنشیپ یا کمپیریزن ہوتا ہے آف دا سیم یونٹ اب ہم اس کے ایگزیمپل سے دیکھ لیتے ہیں تو فرسٹ ایگزیمپل ہے ایف اے ریشو بی اس ایکول ٹو تھری ریشو فائف اگر اے ریشو بی سی ریشو فائف ہے ہم اس کو ریشو کو ایسے ڈیویین والے سائن سے بھی لکھ سکتے ہیں اے ریشو بی ٹھیک ہے اسی طرح تھری ریشو فائف ٹھیک ہے اس کو ڈیویین والے سائن سے بھی لکھ سکتے ہیں اے ریشو سی اس ایکول ٹو فائف ریشو سیون اور اے ریشو سی کس کی ایکول ہوگا فائف ریشو سیون کے وٹ اس دا ویلیو آف بی ریشو سی تو بی ریشو سی کی ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے اگر اے ریشو بی تھری ریشو فائف کی ایکول ہے اے ریشو سی فائف ریشو سیون کی ایکول ہے تو ہم نے ویلیو فائن کرنی ہے بی ریشو سی کی تو ہم نیچے بی اے سی لکھ لیں گے اب ہمارے پاس پتہ ہے کہ بی ریشو اے یا اے ریشو بی ہمارے پاس کیا ہے اے ریشو بی تھری ریشو فائف تھا تو ایک جگہ تھری اور یہاں پہ فائف ٹھیک ہے اسی طرح ای ریشو سی فائف ریشو سیون تھا تو یہ فائف ریشو سیون آگیا اچھا اس کو سالف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی ویلیو نہیں تھی ٹھیک ہے یہ تھری ریشو فائف آگیا ای ریشو بھی تو جو ہمارے پاس ایدھر ویلیو ہوگی نا وہی ویلیو ہم ایدھر لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہی ویلیو ہم پھر ایدھر رکھ لیں گے اسی طرح اب یہ تھی ہمارے پاس ای ریشو سی اب یہاں پہ تمہارے پاس کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن اس کو دیکھتے ہوئے جو یہاں پہ ویلیو ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ بھی وہی ویلیو لکھ لیں گے فائف تھا تو یہاں بھی فائف آگیا اب آپ اس میں ان کو کیا کر دیں گے ملٹیپلائے سیون تھریزار ٹوینٹی ون فائف تھریزار ٹوینٹی ون اور فائف فائف زار ٹوینٹی فائف ٹھیک ہے تو بی ریشو سی کیا ہی ہمارے پاس بی کی کیا ہے ٹوینٹی فائف اور سی کی ٹوینٹی ون تو بی ریشو سی ہمارے پاس کیا آگئی ٹوینٹی فائف ریشو ٹوینٹی ون ابھی نیکسٹ اور کوسٹنز بھی سولف کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا جائی ٹھیک ہے نیکسٹ کوسٹن دیکھیں کہ اگر ایف ای ریشو بی اس اکول ٹو تھری ریشو فور ای ریشو بی کس کی اکول ہو تھری ریشو فور کے اور بی ریشو سی کس کی اکول ہو فائف ریشو سکس کے تو ہم ای ریشو سی فائن کریں گے ای ریشو بی ریشو سی آگئی ٹھیک ہے ای ریشو بی کس کی اکول ہے تھری ریشو فور کے ٹھیک ہے تھری ریشو فور کے اور بی ریشو سی کس کی اکول ہے فائف ریشو سکس تو ہم نے بی ریشو سکس لکھ لیا ٹھیک ہے اب اس فور کو دیکھتے ہوئے ہم نے ادھر بھی کیا لکھ لیا یہ والا فور اور اس فائف کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بھی ہم نے کیا لکھ لیا فائف ٹھیک ہے تو 64,024 54,020 اسی طرح 53,015 تو A ratio C کیا آئی ہے ہمارے پاس A کی value کیا آئی 15 اور C کیا آئی 24 تو اگر آپ اس کو اور simplify کر لینا تو اس لیے کیسے آپ simplify کر سکتے ہیں اس کو 3 بھی divide کر دیں 35,025 اور 38,024 تو ہمیں اس کو مزید simplify کر لینا ہے تو 1 ratio C is equal to کیا آیا 5 ratio 8 یہ اس کا آنسر آگیا ٹھیک ہے I hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہ کوئی سمجھ آئی تو آپ comment box میں پور سکتے ہیں next question ہے کہ روپیز 24,24 مطلب 2424 روپے ہیں is divided among A, B, C کس میں تقسیم کیے گئے سمجھ لیں کہ تین لوگوں میں تقسیم کیے گئے A, B اور C in the ratio of کس ratio سے 3 ratio, 4, ratio, 5 respectively مطلب کہ A کی ratio کیا ہے 3 B کی ratio کیا ہے 4 اور C کی ratio کیا ہے 5 تو A کا share بتائیں ٹھیک ہے تو آپ پہلے کیا کہیں گے کہ مطلب 2424 روپے A, B, C کی درمیان اس ratio سے divide کے گئے ہیں تو آپ نے اس میں A کا حصہ بتانا ہے A کا share تو A ratio B ratio C اس کے قبل آ جائے گی 3, ratio 4, ratio 5 ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گئی next ہمیں کیا find کرنا ہے A کا share تو جو ہمارے پاس ایسے find کہتے ہیں share find کرنا ہو تو مطلب وہ ratio آئے گی جس ratio ہم نے share find کرنا ہے over total ratio multiplied by rupees ٹھیک ہے جو ہمارے پاس total amount ہے تو کیا تھا A کا share A کا share تھا A کی کیا ہے ratio ہے 3 تو 3 آ گئی total ratio کیسے نکالیں گے ان تینوں کو ہم آپس میں پلس کر دیں گے ٹھیک ہے 3 اور 4 کتنے ہوتے ہیں 7 7 اور 5 12 تو ان کا sum کیا آئے گا 12 تو total ratio ہمارے پاس کیا آگی 12 multiplied by 2424 یہ وہی والی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ amount آگی اب دیکھیں یہ کیا ہوگا 12 1 12 12 2 24 پھر نیچے 24 لانے کے لیے 0 ہم نے دوبارہ لگائیں گے پھر 12 2 24 2 0 2 202 جب 3 سے multiply ہوگا 202 کو ہم نے کیا کیا 3 سے multiply کیا 603 200 6 تو ہر پاس answer کیا 6 0 6 تو یہ a share آگیا ٹھیک ہے جب بھی آپ کے پاس ایسے questions آئیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ نے جس کا بھی share نکال نہ ہوگا اس کی ratio over total ratio مطلب جو تینوں کی ratio ہے ان کا sum multiply جو آپ پاس total amount ہوگی اس طرح 3 وائٹ رکھ کے اور جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گے اب next question ہے in a class of general maths ایک general maths کی class ہے the ratio of boys to girls is 1 ratio 3 boys to girls ratio are girls تو کتنی girls ہیں مطلب ایک میرے کی class ہیں boys to girls ratio 1 ratio 3 تو ہم نے girls کی تعداد بنانی ہے تو یہ دیکھیں b سے boys اور g سے girls boys to girls ratio 1 ratio 3 تو ہمارے پاس 1 ratio 3 آگیا اب ہم نے کیا find کرنے کہ جو percentage of girls کی percent of girls کی ratio 3 3 آجائے گا ٹھیک ہے over total ratio total ratio کتنی بن رہی ہے یہ 3 اور 1 کو آپ اس میں plus کریں تمہارے پاس کیا آتا ہے 4 تو 3 by 4 اور % 100 لگ گیا ہم % find کرنی ہے نا ہم 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 یہاں پہ total amount نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے تو ٹھیک تو اور اس 2 کو دوبارہ اس پہ کریں گے تو 25 answer آئے گا اور 25 کو جب آپ 3 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا 75 percent ٹھیک ہے ان سب کی آپ نے ایک دفعہ اور practice کرنی ہے boys to girls ratio 3 1 ratio 3 ہم نے girls کی percentage find کرنی تھی تو girl کی ratio 3 تھی 3 by اور ان کا total sum 4 3 by 4 multiplied by 100 تو 2 2 4 اور 2 5 10 پھر 2 2 کو 50 پہ مزید ڈیوائید ہوگا تو answer 25 25 3 سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس 75 percent آجیا next question ہے کہ 3 partners ہیں ٹھیک کتنے partners profit انہوں نے اپنا profit divide کرنے پر agree ہوگئے کس ratio میں 2 ratio 4 ratio 7 what is the difference of the greatest and the smallest share ملہ سمجھے کہ ان کو کتنا profit ہوا 26 000 تو اس میں جس کو سب سے زیادہ ہوا ہے اور جس کو سب سے کم ہوا ہے ہم نے اس کا difference فائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں let کر لیں کیا کہا انہوں نے 3 partners to divide their profit in the ratio of 2 ratio 4 ratio 7 پھلے آپ یہ لکھ لیں let کر لیں K 3 partners A D C تھے ratio کس میں 2 ratio 4 ratio 7 اب اس میں smallest سب سے کس کی ہے A کی A کی سب سے smallest ہے اور C کی کی کیا ہے سب سے greatest ہے تو question میں انہوں نے آپ سے کیا پوچھا ہو ہے question میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے what is the difference of the greatest and the smallest share ٹھیک ہے greatest اور smallest share کا difference تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم greatest share نکال لیں گے اور smallest share نکال لیں پہلے smallest share نکال smallest 2 2 by total ratio sum آجے گا 4 اور 2 8 8 7 13 total ratio کتنی آئی 13 2 by 13 multiplied by 26000 13 1 13 2 26 بقی 30 ویسے ہی آگے 2000 جب 2 سے multiply ہوگا تو answer کیا آجائے 4000 آئے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے smallest کا find کر لیا اب ہم find کر کرنے greatest کا greatest کی ratio 7 7 by total ratio 13 یہ sum کرنے سے آئی ہے بار بار بتاری ہوں کہ ان 3 کو sum کرنے سے آپ کی پاس total ratio آئے گی اس کے بعد 13 multiplied 26000 اب 13 20 26 اور یہ 30 ویسے ہی آگئے جب 2007 سے ملٹیپلائی ہوگا تو آپ کے پاس پاس کے ایک زو کے اندر دیر اور لائنز آر ان دا ریشو 5 ریشو 2 ایک زو ہے اس کے اندر دیر لائنز 5 ریشو 2 میں مطلب دیر کتنے ہیں پانچ اور لائنز کی ریشو کے 2 اف تیر آر ٹوئنٹی ڈیر وہ کہہ رہے کہ اگر جو ہیں وہ 20 ڈیر ہوں تو اگر ڈیر کی تداد 20 ہو تو لائنز کی تداد کتنی ہوگی اچھا اب یہ ہمارے پاس دو آئیں گی ڈیر لائنز ریشو کتنی تھی 5 ریشو 2 ٹھیک ہے پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر ڈیر 20 ہوں تو لائنز کی بتائیں تو لائنز ہم کیا رکھ لیں گے ایکس رکھ لیں گے ٹھیک انہوں نے ہمیں دو باتیں بتائیں کو دیکھ نے ٹھیک کو سمجھ لیں کہ ڈیر 2 لائنز ریشو 5 ریشو 2 تھی ڈیر 20 تھی تو لائنز بتانے ہم لائنز ہم ایکس لیں گے ڈیر 20 تو جب ایسا ہو تو یہ کیا ہوگا یہ درمیان والے آپس میں ملٹیپلی ہو جاتے اور یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ اس کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا 5x 22 سے ملٹیپلی ہو جائے 5x is equal to 22 40 اب x ادھر رہ جائے اور یہ 5 یہاں پہ جا کی کیا ہو جائے گا 40 by جب آپ 5 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آجے گا x is equal to 8 یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ لائنز کی تعداد ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس لائنز کی تعداد آگی next question ہے کہ if 5x is equal to 3y اگر 5x 3y equal ہو and 5y is equal to 3z اور 5y is equal to 3z تو what is the value of x ratio z تو x ratio z کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے آپ نے question کو سمجھنا ہے گھمبرانا نہیں ہے یہ بہت easy question 5x is equal to 3y تھا اور 5y is equal to 3z تو آپ دیکھیں کہ x اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں x over y is equal to 3 اور یہ 5 یہ جا کے divide ہو جائے گا یہ y یہ پہ آکھ دیوائی ہو گیا اور یہ 5 یہ پہ آکھ دیوائی ہو گیا x over y is equal to 3 by 5 اسی طرح یہ y over z is equal to 3 by 5 اب آپ x اور y کی value کو یوں کٹھا کر چلا گیا اور یہ 3 by 5 اور یہ 3 by 5 یہ بجھا رہ گیا 3 by 5 ملٹی پی 3 by 5 تو اب یہ y y سے کٹ جائے گا پیچھے کہہ رہا گیا x by z is equal to 3 3 0 9 اور 5 5 0 25 تو یہ آپ یہ جو یہ کس میں آئی ہے اب یہ یوں مطلب divide والی فرم میں آئی تو آپ اس کو ratio کتنا لگ سکتے ہیں تو یہ کیا جائے گا ہمارے پاس x ratio z is equal to 9 ratio 25 ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم نے simply صرف کیا کیا ہے کہ x by y is equal to 3 by 5 اور y by z equal to 3 ratio z value آگئی اس کے بعد ہے کہ ایک property ہے اپ property of 31,000 ٹھیک ہے 31,000 کے property ہے is divided ٹھیک ہے is divided among 3 partners 3 partners کے درمیان divide ہوئی ہے a b c کس ratio میں 1 by 2 ratio 1 by 3 ratio 1 by 5 تو what is the share of a a share کیا ہوگا ٹھیک 31,000 کی property ہے ٹھیک ہے آپ نے 31,000 is divided بس اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ پہلے جیسے ہے صرف hon نے یہ جو کیا دے دی ہے یہ ratio فرم میں دے دی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس a ratio b ratio c کیا ہے آپ کے پاس 1 ratio 2 dot 1 sorry ratio 1 ratio 3 ratio 1 ratio 5 تو آپ نے شیئر find کرنا ہے a ka تو a کی ratio 1 by 2 1 by 2 ویسی آجائے گی اور جو total ratio لیتے ہیں وہ ہم ان 3 کا sum لیتے ہیں ٹھیک ہے ان 3 کا sum لیتے total ratio ہوئے اب share of a ہے یہ 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 5 all ratios کا کیا جائے sum اور total amount ہمار پاس کتنی ہے 31,000 تو اب یہ دیکھیں 1 by 2 اور جب ہم پاس پلس میں ہوتی ہے نا اس طرح fractions کی form میں تو ان کا لیتے ہیں ان لیتے لیتے پہ ڈیوائیڈ ہوا 5 6 30 ملہ نیچے والی ویلیو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور جو آنسر آتا ہے اس کو اوپر والی سے کیا کر دیتے ہیں multiply کر دیتے تو 5 30 پہ جائے گا 6 6 1 6 اس طرح 3 30 پہ جائے گا 10 10 1 10 10 2 30 پہ جائے گا 15 15 1 10 15 ٹھیک ہے یہاں تک ویسے 1 2 اور 15 اور 10 25 25 اور 6 کتنا آجائے گا ہمارے پاس answer 31 divided by 30 multiplied by total amount اب کیا ہوگا 1 by 2 multiplied by 30 یہ ہمالی fraction جب ادھر بٹے سے واپس جائے گی تو ہم اس سے لکھیں گے 30 by 31 لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے divide سے multiplication میں change ہوگی تو 30 by 31 multiplied by 31 thousand اب 2 30 پہ چاہے گا تو 2 15 30 ٹھیک ہے اور 31 کو آپ اس پہ کٹ دیں تو 31 1 0 31 اور یہ 3 0 ویسے آگے جب thousand 15 سے multiply ہوگا تو simply ہے صرف آپ نے fraction میں دیا ہوگا ہے پھر ہے sum of money is to be distributed among a b c and d ایک sum of money ہے آپ کے پاس اس کو divide کیا گیا ہے a b c اور d میں in the proportion of 5 ratio 2 ratio 4 ratio 3 if c gets rupees thousand اگر c کی حصے میں کتنے پیسے than d d سے زیادہ c کی ہزار روپے زیادہ آئے ہیں تو b کا شیئر بتائیں question کو آپ سمجھ لیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس انہوں نے کیا ratio d a ratio b c ratio d a ratio 5 b c 4 d 3 اب دیکھیں انہوں نے آپ کو amount نہیں دی amount ہم let کر لیں amount x ہے total amount نہیں دی ہوئی تو آپ share کر لیں let share of a b c d a b c d k share 5 x x 5 x plus 2 x ratio 4 x plus 3 x 5 x plus 2 x plus 4 x plus 3 x اب اس کے بعد آپ کا میں نے بتایا ہے کہ c کے پاس 1000 روپے زیادہ ہیں c کو کیا ملتے ہیں 1000 روپے زیادہ ملتے ہیں ڈ کے اب جب زیادہ کی بات آ جاتی ہے تو ہمیشہ پلس لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں پلس یہ اپنے بات یاد رکھتی ہے کہ جب زیادہ کی بات تو مطلب d میں اگر ہم 1000 جمع کریں گے تب ہی یہ c کے اکول ہوگا کیونکہ ہم نے ادھر ایکویلٹی کا سائن لگانا ہے ہم نے ان دونوں کو اکول کرنا ہے تو اگر ہوتا کہ c کے پاس کم ہے تو پھر ہم یہاں پہ مائنس کر دیتے 1000 ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کیا کہ c کے پاس 1000 روپے زیادہ ہیں as compared to d تو زیادہ کا پلس لگا اور 1000 روپے زیادہ ہے c کے پاس تو یہاں پہ بھی ہم پلس کیا کریں گے سمجھ لیں کہ ہم نے بھی 1000 روپے دے دی تو یہ پھر c کے کیا ہو گیا بات سمجھ آگئی ہے آپ کو اس بات کی کہ اب c کے پاس 1000 روپے زیادہ تھے تو اس نے ہم نے بھی d کو کیا دے دی ہے 1000 روپے دے دی تاکہ c کیا ہو جائے برابر ہو جائے چھیک ہے تو c کی value کیا 4x is equal to d کی value 3x تو 4x is equal to 3x plus 1000 اب یہ plus 3x یہاں آکر minus 3x ہو جائے اور یہ 1000 ہو گیا اسی طرح کیا ہوگا 4x میں سے 3x جائیں گے تو x اور یہ 1000 ویسے نکال دیں اب ہمارے پاس x کی value آگئی 1000 روپے ہمارے پاس کیا آگئی x کی value ہم نے شیئر of b نکال تو شیئر of b 2,000 اس طرح آپ سب کا شیئر اس میں سے نکال سکتے ہیں پھر last question a car normally cost 35,000 35,000 car کی قیمت ہے at a sale is discounted 2 rupees جب اس کو sale کرتے ہیں تو 3,50,000 ہے تو ہم جب اس کو sale کرتے ہیں تو 3,000,000 میں بیچ دیتے what is the ratio of normal سے آپ نے ratio دیکھ ہے normal price کتنی تھی 3,50,000 اور discounted price 3,00,000 تو simply 3,0 یہاں سے چار ادھر سے چار ادھر سے دیئے پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا پیچھے ہمارے پاس 35 ratio 30 تو آپ اس کو simplify کریں 5 پہ جائے 5 7 35 اور 5 6 30 تو تو 7 ratio 6 ہمارے پاس اس کی کیا آگئی ratio آگئی ٹھیک ہے i hope آپ سمجھ آگئی ہو کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو آپ comment box میں پہل سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی اپنے friends کے ساتھ share کریں like and comment بھی کر دیں تاکہ آپ اور چینل کو subscribe بھی کر دیں تاکہ آندہ آنے والی ویڈیو کے notification آپ کو مل سکے اوکی اللہ حافظ